اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب خرید سے ہیں اچھا یہ نوٹیفکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایونٹ کی اجازت جو ہے نا وہ نہیں ملی ہے کیونکہ تیس جن تک گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے تمام قسم کی ایونٹ پر پابندی ہے اور یہ اس کا نوٹیفکیشن ہے تو کافی تگو دو کے بعد بھی اجازت نہیں مل سکی اب یہ ایونٹ انشاءاللہ تیس جن کے بعد کوئی بھی نئی ڈیٹ جو ہوگی اس کا انمس بعد میں کیا جائے گا تو کل والا جو ایونٹ ہے وہ ہمارا کینسل ہو چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے کیونکہ کسی قسم کی بھی تقریب جو ہے وہ اس کی پرمیشن نہیں ہے تیس جون تک ٹھیک ہے جی تو کل کا ایونٹ کینسل ہے جو بھی دوست اس کی تیاریاں کر رہے تھے وہ سب کینسل کر دیں اور اپنے کام کی اوپر فوکس کریں انشاءاللہ نیکس ڈیٹ جو ہے وہ جلد اس کا بعد میں اعلان کیا جائے گا بھائی جو طریقہ چلانا ان کا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے بھی اور جو انویسٹر ہیں ان کے لیے بھی جو نئے آنے والے تو وہ تو آئے گے نہیں جو پرانے انویسٹر ہیں ان لوگوں نے بھی نئے لگانا تھا لیکن وہ بھی نئے نہیں لگائیں گے تو یہ ڈرامے پر ڈراما چل رہا ہے بھائی یہ پیر تک ہو جائے گا تو یہ دوسرا پیر آ گیا پھر نے کہا تھا کہ بھائی سات سو دو ڈرلر سے کم بینک وڈرانی ہوگا دفعہ کرو چلے کوئی بات نہیں ہمیں وہ نہیں چاہیے لیکن کم سے کم یہ اس ڈی ٹی کا جو کہا تھا تو اس پہ تو عمر کرتے ہیں نا تو یہ تو پتہ نہیں کیا سمجھ میں نہیں آرہا کوئی عجیب سی بکواس بنا رکھیے گئے ڈراما بنا رکھا ہے پانچ لاکھ آدمی ہے کروڑوں روپے اور وہ کربوں روپے لوگ کے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا یہ جو ہیں ان لوگوں نے یہ کیا نئے ڈرامے شروع کر دیئے ایونٹ چلنا ایونٹ کو دفعہ کر رہے ایونٹ کا کیا کرنا ہے ان لوگوں نے تو اپنے پیسے ویسے بھی پورے کر لیئے تو گاڑیاں مل رہی ہیں ان کو دوبارہ گاڑیاں مل رہی ہیں بھائی دو مرتبہ ملے دس مرتبہ ملے ہمیں اس سے کوئی کوئی واسطہ نہیں کوئی غرض نہیں ہمیں تو ہے ویڑرا چاہیے ویڑرا نہیں ملے گا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا پھر سب جو ہے اکھٹا ہونا پڑے گا پھر کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا ایسا بہت مشکل ہو جائے گا کہ اس تو پتہ نہیں دو مہینے چلے چھے چھے مہینے چلے سال چلے اس کا کیا بروسہ پھر جو ہے وہ جس آدمی نے اس کے بروسے کے اوپر کو ڈالتا ہے کہ چلوں مہینے کے مہینے کچھ ملے گا تو وہ کیا کرے گا ایسے تو بہت مشکل ہے اسلام علیکم ڈیئر لیڈرز آہ امید آپ سب کو خیریت سے ہوں گے جی آہ جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ ایمنٹ ہمارا انیس تاریخ کو ہونا تھا انیس جون کو لیکن آہ ایس اوپیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ ہم نے ایس ار گروپ کا وہ کہتے ہوتے ہیں کہ خاصہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے اداروں کو ان کے رولز کو فالو کر کے کام کرتے ہیں تو رائٹ ناؤ اس وقت ایس اوپیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت نہیں ملی کہ اتنی بڑی گیہ درنگ کی اب ہماری گیہ درنگ تھی دو ہزار سے ڈائی ہزار لوگوں کی جس کی ہمیں اجازت نہیں ملی اس وجہ سے اس پرورام کو پسپون کرنا پڑا نیکسٹ انشاءاللہ ڈیٹ تیس جون کو انناؤنس کی جائے گی کیونکہ تیس جون کو نیکسٹ پنجاب گورنمنٹ اپنا ایس اوپیز انناؤنس کرے گی اگر وہ اس کے بعد اجازت دے گی تو نیکسٹ دیٹ انشاءاللہ انناؤنس کر کے یہ فنکشن ایس ایٹ ایس اسی طریقے سے یہیں پہ اسی حال کے اندر ہم انشاءاللہ کریں گے اور بڑا گرینڈ شو ہوگا کیونکہ ہماری کمپنی ہمیشہ جس طرح پہلے دن سے ہم بات کر رہے ہیں ایس آر گروپ ہمیشہ پاکستان کے اداروں کی رسپیکٹ کرتا ہے ہم پاکستان کے اداروں کے رولز کو فالو کرتے ہوئے ہر کام کرتا ہے تو یہاں بھی جب اجازت نہیں ملی تو سیو صاحب نے پھر کلیر لی الفاظ میں بتایا کہ اس کو پسپونڈ کیا جائے تو افیشلی میں اناؤنس کر رہا ہوں جی کہ یہ پرورام ہمارا پسپونڈ ہو رہا ہے اور نیکسٹ ڈیٹ انشاءاللہ تیس جون ہوگی اور وہ جو ہم اناؤنس کریں گے نیکسٹ ڈیٹ جو بھی ہوگی وہ تیس جون کو انشاءاللہ اناؤنس کریں گے امید آپ تمام لیڈرز کو انڈرسائن کریں گے اور اپنے ٹیموں تک پرورٹی کیسے اس میسیج کو کنوے کریں گے اوکے جی اپنا اور اپنوں کا خیال اٹھے گا اللہ